ایم سی میں آپ کا دوست منیس حاضر ہوں ایم سی کا ایک زورجست اور بلکل نیا پروڈیٹ لے کر جس کا نام ہے ایلو چارکول فیسواس میں آپ کو بتاؤں گا ایم سی کے ایلو چارکول فیسواس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا اس کے کچھ لاب ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا یہ ایم سی نے نیا پروڈیٹ سے لانچ کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے یہ فائدہ ہے کہ جو اگلا ویڈیو بنے گا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا تو دوستو ہم بھی شٹارٹ کرتے ہیں ایم سی نے پیش کیا ہے بہت ہی سمرجست اور ساندار پروڈیٹ جس کا نام ہے ایلو چارکول فیسواس بجلتے سمیں کے ساتھ گندری اور پردوسر سے بچاؤں کے لیے آج چارکول فیسواس کا استعمال کیا جانے لگا ہے ان فیسواس میں استعمال کی جانے والا ایکٹیویٹیڈ چارکول توچہ پر زمیں بیکٹیڈیا کو ہٹا کر روم چھتروں کو گہرائی سے ساب کر شکتے ہیں ساتھ ہی اس میں گھاو بھرنے کی پرکریا کو تیز کرنے کا گھڑ بھی موجود ہوتا ہے یہ توچہ کی رنگت میں صدار لاتے ہیں توچہ کو نرم اور ملائم بناتے ہیں توچہ کو نمی پردان کرنے میں زبرجست فائدے مند ثابت ہوتے ہیں سور سے ہنکارک کیڑوں کو پربھاؤں سے بچانے میں سہتہ کرتے ہیں روم چھتروں میں کساؤں لاتے ہیں پرابیگنک کیڑوں سے ہمیں سرچہ دراتے ہیں کسی بھی رسائن کا استعمال اس میں نہیں ہوا ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ آرویدک اور نیچرل جڑی بوٹیوں سے مل کر بنا ہوا ہے مہلا اور پوریس اس کو دونوں لوگ یوز کر سکتے ہیں دوستوں یہ ہے چہرے کو ساف ملائم اور سندر بنانے میں سہاک چہرے کے کیل محاسو اور داگ دھبوں کو دور کرنے میں سچم ہے چہرے کے روم چھتروں کو کھول کر بلیک سیڈ سے نکالنے میں زبرجست فائدے مند ثابت ہوتا ہے دھوک کی کالمہ کو دور کرنے میں سہتہ کرتا ہے گندگی وہا واتا مہن میں موجود دھوڑ آج جیسے پر دوسر کو توچہ سے بھیتر سے رکھ تچھا سنکرمر سے بچاتا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں سابون توچہ سے پرکٹیک تیل کو ختم کرتا ہے توچہ کو خراب کرتا ہے جس سے توچہ کو الرجی ہوتی ہے سابون کی ٹکچہ میں اچھ پی اچھ نو سے دس پایا جاتا ہے جبکہ توچہ کی پرت میں پی اچھ اوستن چار دسملوں سات پایا جاتا ہے سابون چہرے کے پی اچھ سنتر بجل دیتا ہے جس سے چہرہ روکھا اور خراب ہو جاتا ہے یہ کئی پرکار کے بیکٹیریہ میں بردھی ہوتی ہے جس سے مہا سے ہوتے ہیں اس لئے آئی ایم سی نے ان سبھی دکتوں کو دور کرنے کے لئے آپ کے لئے لانچ کر دیا آئی ایم سی کا چارکور فیس واس جو ہنڈیڈ پرسنٹ ہرول نیچرل ہے عرویدک جڑی بھوٹیوں سے مل کر بنا ہے جو کی آپ کے چہرے کے مہا سے دانی فوسیوں سے بچاؤ کرنے میں زبرجست سہائک ہے یہ سبھی پرکار کی توچہ کے لئے اپیوکت ہے یوم یہ توچہ کی گھرائے سے صفائے کرتا ہے یہ اتریت تیل یوم دھول کو نکال کر نمی کو بنایا رکھنے میں لاپکاری ہے توچہ کو چمکدار یوم یوہ بنایا رکھنے میں زبرجست فائدہ مند ثابت ہوتا ہے توچہ کو ملائم اور سوست بنانے میں سہائک ہے چکتوں اور نوکھی سکھی توچہ کو ٹھیک کرنے میں سہائک ہے اور توچہ کو نمی یکت بناتی ہے روم چھدنوں کو سکوڑنے سے اور پھنگر انفریکشن سے بچانے میں زبرجست فائدہ مند ثابت ہوتی ہے دوستو یہ ہوگی آئی ایم سی کی چارکور فیسوا سے ہونے والی فائدے کے بارے میں اب بات کرتے ہیں اس سے کچھ لاپ ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مہا سو دھبو مہی لکیو فائن لائز تتا ہے لات چکتوں کو روکنے میں سائق ہے مرد کوسوں کو پنرجیویت کرنے میں سائق ہے توجہ کو نیا جیون دینے میں سہتہ کرتا ہے مرد توجہ کو ہٹانے میں سائق ہے توجہ کو سنکرمر سے بچاتا ہے لگاتار اپیو کرنے سے توجہ میں نکھار لاتا ہے توجہ کی کھوئی چمک و آبھا کو واپس لگتا ہے توجہ کو ساپ ملائم و کمر بنانے میں زورجست فائدہ مند ثابت ہوتا ہے دوستو اس میں سامل جڑی بھوٹیاں توجہ کو اسکاؤں کو پوسر دیتی ہیں اور عمر بڑھانے کے لچوڑوں کو کم کرنے میں سہتہ کرتی ہیں چہرے پر پڑی لکیروں سے چھٹکارہ دلانے میں سائق ہے یہ توجہ کی کھوٹکاؤں کو نقصان سے بچانے میں زورجست فائدہ کرتا ہے اور توجہ میں تازکی لاتی ہے توجہ میں کساؤں بنا رکھتی ہے چہرے سے جھوڑنیاں اور داکھ دھموں کو دور کرنے میں پربھاؤ سالح ہے اور آلٹرہ والر کیڑوں سے سرچہ پدار کرنے میں زورجست کام کرتا ہے بڑھاپے کی لچوڑ کو دور کرنے میں لابدائک ہوتا ہے دوستو یہ تو ہوگیا آئی ایم سی کے ایلو چارکول فیسواس سے ہونے والے فائدے اور اس کے لاف کے بارے میں دوستو اب بات کرتے ہیں اس کا اپیو کیسے کرنا ہے یعنی آئی ایم سی کے ایلو چارکول فیسواس کا اپیو کیسے کر سکتے ہیں تو چہرے کو پہلے گیلہ کریں اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں آئی ایم سی کے ایلو چارکول فیسواس کو لے لیں ہاتھوں سے چہرے پر دھیرے دھیرے مساج کریں اس کے بعد چہرے کو پانی سے اچھی طرح دھولیں اس کے بعد آپ کا چہرہ ہے بلکل ساف چمکدار اور زمان دکھائی گیا اور یہ جو ہے بیکٹیڈیا سے روک تھام اور میری تچھا اور مسئلے پدارتوں کی صفائی بھی زبرجس طریقے سے کرتا ہے تچھا پر اکتریت گندی کی صفائی کرتا ہے تچھا کی نمی اور پوسڑ کا دیکھ بھال کرتا ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا آئی ایم سی کے ایلو چارکول فیسواس کا اپیو کیسے کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آئی ایم سی کے جو نیا پروڈکٹ آئی ایم سی نے لانچ کیا ہے ایلو چارکول فیسواس اس کے بارے میں اس کے فائدے اس کے لاب اور اس کا پریوک کیسے کرنا ہے آپ کو ڈیٹیل سے جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو لگتا کہ جانکاری ملی ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن جو گھنٹی ہے اس کو آپ دبانے اس سے یہ فائدہ کی جو اگلا ویڈیو بنے گا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا اور اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کے جتنے بھی گروپس ہیں خاص کر جو آپ کے ڈاؤن لائنس ہیں ان کے پاس آپ شیئر کر رہے تاکہ ان کو بھی اس پوڈیٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری مل پائے یہ نیا بلکل لانچ کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگا ہوگا اگر اچھا لگا لائک بھی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک کے لئے اپنا اچھے سے خیال لکھیں مسکراتے رہیے جہ ہند جہ بھارت بندے ماترم گھڑا ایم سی سو دیسی اپنا دیس کو بچائیں نمسکر